بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بہت مزدار سا تین انڈوں سے دھیر سارا ہلوہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مات بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو چل ملتا رہے تو اس کے لیے ہم نے برڈ کے سلائس لیے ہیں چار یہ میٹی برڈ ہے اس کے جو براؤن کے نارے ہیں ان کو ہم نے ریمووڈ نہیں کرنا اسی طرح سے ان کو موٹا موٹا توڑ کے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چاپ کر لینا اور اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ انہیں ادھر انڈر جاگ میں بھی اچھی طرح سے پی سکتے ہیں تو دیکھیں اپنا ہمیں بیٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے چاپ کر لیا اب چلتے ہیں اپنے اگلے سٹرپ کی طرف تو ایک بول لیں گے اس کے اندر انڈے لیں گے تین انڈے انڈوں کو آپ نے ایک علیدہ برتن میں تو� اگر ایک انڈا بھی خراب نکلے تو باقی انڈے بچ جائیں خراب نہیں ہو چی نہیں جائے گی اس میں اس میں جائے گا چار سے پانچ کانے کے چمچ اور دو جائے گا اس میں ایک کپ یہ نارمل دودھا ہے نہ ٹنڈا ہے اور نہ ہی گرم ہے اب اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں یہ ہلوہ اتنا مزے کا اور اتنا زیادہ بنتا ہے کہ کم سے کم اس کو چھے سے ساتھ لوگ جانا وہ کھا سکتے ہیں تو دیکھیں انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ایک پیل لیں گے اس کے اندرم ڈ دیکھیں گے بریڈ گرمز جو کہ ہم نے ابھی ابھی بنا کر رکھے تھے اب ہلکی آج پین کو ہم نے الکا الکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں بریڈ ہماری الکا الکی سے فرائی ہو چکے اب اسے نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد پین کو ہم نے واش نہیں کرنا کسی کپڑے سے یا ٹیشو سے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے تو دیکھیں پین کو ہم نے ساف کر لیا اب اسی پین کے اندرم ڈال دیں گے دیسی گی آدھ سکتے ہیں گی جب ہلکا ہلکا سا گرم ہو پھر اس کے اندرم ڈال دیں گے چار کھانے کے چمچ بھر کے سوجی سوجی کو ہم نے اتنا فرائی کرنا کہ اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو جو اس کا جو کلر ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو دیکھیں جی سوجی ہماری الکی الکی سی گولڈن کلر کی ہو چکی اس میں سے خوشبو جو ہے نا وہ بہت زبردست قسم کیا رہی ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کے اندرم ڈال دیں گے برڈ گرم جو کہ ہم نے ہلکے ہلکے سا پھرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اب ان دونے چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا تو جب اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گی نا پھر ان کو ہم نے اچھی طرح سے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈہ کر لینا ہے تو دیکھیں جی سوجی اور برڈ گرمز اچھی طرح سے مکس ہو چکے اور یہ ٹھنڈے بھی ہو چکے اب اس کے اندرم ڈال دیں گے مکس کیے ہوئے انڈے جو کہ ہم نے پہلے سے ہی مکس کر کے رکھے ہوئے تھے انڈے ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چولے کو ہم نے آن بلکل نہیں کرنا اسی طرح سے ہم نے ان کو پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو دیکھیں جی انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کے اندرم ڈالیں گے خوشک دودھ کا ایک پیکٹ جو کہ چالیس روپے والا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں اگر نہ بھی ڈال لیں گے تو کوئی اصلا مسئلہ نہیں ہے پھر بھی ہمارا ہلوہ جو آنا بہت مزے کا بنے گا اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تو دیکھیں جی ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہلوے کو پیارا سا کلر دینے کے لیے اس کے اندرم ڈال دیں گے آرنج پورٹ کلر دو سے تین چھٹکی کلر ڈالنے کے پاس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تو دیکھیں جی ہلوہ ہمارا پکنے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں چولے کی طرف آنچ کو ہم آن کریں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے پکانا تیز آنچ پہ بلکل بھی نہیں پکانا اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے نا تو یہ بہت جلدی جلدی جو ہے نیچے لگنا شروع ہو جائے گا بس چمچ کو ہم نے مسلسل چلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو دیکھیں جی ہلوے کو پکتا ہے وہ تقریباً چھے سے ساپ منٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہلکی ہلکے سے نا وہ جو کرمز بننا سٹارٹ ہو چکے اب اس پوائنٹ پہ آکے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دیسی گی ایک کھانے کا چمچ بھر کے گی ڈالنے کے بعد مزید اسے ہم نے چھے سے ساتھ منٹ کے لیے اور پکانا تاکہ مزیدار سا ہلوہ ہمارا بند کر ریڈی ہو بس چمچ کو ہم نے مسلسل چلاتے رہنا روکنا نہیں ہے تو دیکھیں مزیدار سا ہلوہ جو آنا ہمارا بند کر ریڈی ہو چکا بس اب اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اور مکس کریں گے پھر ہم چولے کو بند کر کے اسے بول میں ڈال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین انڈوں سے کتنا زیادہ ہلوہ بند کر ریڈی ہوئے اپنے سے ضرور ٹرائکن ہے آپ جائیں گے اس پر تھوڑے سے کٹے ہوئے نٹس جس نے کٹے ہوئے اکھروٹ کٹے ہوئے پیس سے اور کٹے ہوئے بادام تھوڑے سے لگائیں گے اس کے اوپر ہم چاندی کے اوپر اگر آپ کے پاس ہے تو لگا لیں بڑھنا سکت کا تو تیارا جی بہت مزیدار سا ہمارا انڈوں کا حلوہ آپ نے سے ضرور ٹرائکن ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ